سر سید احمد خان پانچ زلحج بارہ سو بتیس ہجری مطابق سترہ اکتوبر اٹھارہ سو سترہ اسوی کو دلی میں پیدا ہوئے سید احمد کی والدہ عزیز النسا بیگم کے غیر معمولی کردار نے ان کی اپنی زندگی اور انداز فکر پر گہرہ اثر ڈالا بچپن کا ایک واقعہ وہ جب گیارہ برس کے تھے تو انہوں نے اپنے گھر کے ایک ملازم کو تھپڑ مار دیا اس پر ان کی والدہ نے انہیں گھر سے باہر کر دیا تین دن بعد اس شرط پر گھر کے اندر داخل ہونے کی اجازت دی جب تک کہ انہوں نے اس نوکر سے معافی نہیں مانگی غدر اٹھارہ سو ستاون برطانیوی سامراد نے سارے ملک کو انتقامی آگ کے شولوں میں جھونک دیا تھا ہزاروں معصوم اور بے گناہ انسان ظلم اور بربریت کا شکار ہو گئے نہ گور ہے نہ کفن ہے نہ رونے والے ہیں اس غدر نے مسلمانوں کو کہیں گناہ رکھا مٹ گئے تیرے مٹانے کی نشان بھی اب تو اے فلک اس سے زیادہ نہ مٹانا ہرگز غم اور مایوسی کی گھٹائیں ہر طرف سے انڈی چلی آ رہی ہیں زندگی ایک گوج بن چکی ہے تاہم سینوں میں کانٹا سا کھٹک رہا ہے ایسے میں ایسے میں ایک اللہ کا بندہ سید احمد جب اس موج خون کو سر سے گزرتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا دل تڑپ پڑتا ہے مسلیت خاموش اشارہ کرتی ہے کہ گھر میں گھٹھو اور ہوتوں کو سی لو سہولت پسندی چھپکے سے کان میں کہتی ہے کہ یہاں سے ہجرت کر جاؤ اور ان مسئیبتوں سے چھٹکارا پاؤ لیکن نہیں سید احمد نے ناومیدی میں امید کی کرن کے ساتھ علم کی شما کو تھامے قوم کو اندھیر گپ سے روشنی کی طرف لانے کے لیے سر سے کپن باندھ کر ایک سچے مرد مومن کا حق ادا کیا سر سید کی دور اندیش نگاہ نے اس راز کو جان لیا تھا کہ قوم کی تدقی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک وہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی علوم سے آراستہ نہ ہوں ان کا مقصد یہ تھا کہ ہندوستانی مسلمان انگریزی جدید تعلیمی نظام اور سائنسی علم سے روشناس ہو جائیں اس کے لیے انہوں نے 1863 میں سائنٹیفک سوسائٹی قائم کی خدا کے فیصلے نیتوں پر ہوتے ہیں نیک نیتی اور خلوص ہو تو کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا میں اکیلا ہی چلاتا جانب منزل مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا سید احمد کی تحریک کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے ان کے رقائے کار نے ان کا بھرپور ساتھ دیا ان میں علطاف حسین حالی زکاہ اللہ خان ڈپ نظیر احمد شبل نیمانی اور ان کے خاص دوست محسن الملک ان کے علاوہ لقار الملک نواب سید محمود زین العابدین مولی سمی اللہ خان مولی چراغ علی مولی مشتاق حسین اور راجہ جائے کے شنداز جیسے کئی باشعور حضرات شامل تھے بلاخر جیت ان کے خلوص لگن اور بصیرت کی ہوئی اٹھارہ سو پچھتر مومیڈن اینگلو اورینٹل کالیج کا سنگے بنیاد رکھا گیا تب انہوں نے کہا آج جو ہم بیج بو رہے ہیں کل وہ ایک بڑا درخت بن جائے گا جس کی شاکیں برگت کے درخت کی طرح زمین میں نئی اور مضبوط جڑے بھیجیں گی یہ کالیج ایک وقت میں شاید جو انیورسٹی میں تبدیل ہو جائے گا اور اس کے طلبہ ملک کے اس کونے سے اس کونے تک آزادانہ علم جستجو کشادہ دیلی برداشت اور اونچ اخلاق کو پھیلانے کا ذریعہ بنا یہ اب رہمیشہ برسہ ہے یہ اب رہمیشہ برسے گا برسے گا برسے گا برسے گا